اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی زمانے میں ایک چور تھا وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی وہ کھڑے ہو کر سننے لگا اگرچہ ایسا سننا غلط ہے ناجائز ہے چوری ہے لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز مانے ہوتی آخر وہ چور ہی تو تھا اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہائیت متقی و پرہدکار ہو بہت اللہ وعلا ہو جب چور یہ باتیں سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے دل میں ایک حرس پیدا ہو گئی اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاقتہ اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشکول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی و پرہیدگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی تشادی کے لیے چن لیا جاؤں یہ اس چور کا ایک نہائیت حقیق اور ظلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا تھا پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وزا قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں ذکر و تلاوت مراقبہ سب شروع کر لیا دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھ گئے ہیں جوان زہد و عبادت میں لا جواب تقوی و طہارت میں بے نظیر جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باعدب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت آلیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایتھے شخص سے کریں گے جو بڑا متقیوں پر حیدگار ہو اللہ والا ہو اور وہ اس کی تلاش میں تھے ان کی جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و عرضو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں اس شخص نے کہا کہ دیکھئے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضاقتہ اسی حرس کی وجہ سے اختیار کی تھی لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں میرے لیے میرا خدا کافی ہے بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے نماز نماز ہو جائے ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں ڒ ڥ